بادشاہ کہاں نام تمہارے ہونٹوں پہ ہے تصویر تمہاری آنکھوں میں ہولی وڈ فلمیں پسند کرنے والوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے جیمس بونڈ ڈبلو شیون کا نام نہیں سنا کیونکہ جیمس بونڈ کی فلمیں اتنی پوپولر ہیں کہ سال دوزاری کس تک سیریز کی کل ستائیس فلمیں بن چکی ہیں جو کی ایک ریکوڈ ہے کسی بھی سیریز کا بونڈ سیریز کی پہلی فلم سال 1962 میں ریلیز ہوئی تھی اور تب ہی سے بولی وڈ والے بھی کئی نہ کئی اس کی نقل کرنے لگے تھے ایسے میں کئی فلمیں ایٹ بھی رہی تو کئی سوپر فلوپ بھی ہوئی لیکن اس سے انسپارڈ فلمیں ایسے ہی بنتی رہی جن میں الگ الگ طرح مسالہ ٹھوشا گیا تھا بس کچھ اسی طرح جیمس بونڈ فلموں سے انسپارڈ سال 2019 میں میں ایکشن کومیڈی، کرائیم، تھریل اور رومینس سے بھری فلم ریلیز ہوئی تھی بادسہ وینس پروڈکشن بینر کے انڈر بنی اس فلم کی کعانی لکھی تھی نیرز بورا نے نیرمان کی آتھا گیریز جن اور بھور جین نے نیردیشن کی آتھا باس مستان نے اور مین کاشٹ میں نظر آئے تھے ساروک خان، ٹوینکل خنہ، راکھی گلزار، جونی لیور، سرچ سکسینہ، دیپ سیکا ناگپال، پنکج دھیر، رجہ خان، سورب سکلا، سچین کھینڈے کر، پریم چوپڑا اور امریش پوری کے علاوہ کئی اور چھوٹے بڑے کلاکار نظر آئے تھے آنو ملک کی سنگیت لے گیت لکھی تھی سمیر و جاوید اکتر نے جن کے لکھے چھے گیت رکھے گئے تھے فلم میں ونس ریکوڈز اینڈ ٹیپس کی انڈر لونچ بادسہ فلم کا گیت سنگیت سوپر ایٹ تھا کیونکہ اس کی قریب 25 لاکھ ایسٹ بیچی گئی تھی جس سے یہ سال 1919 میں اگا ساتھ ہوا سب سے زیادہ بکنے والا موزیک علموم بن گیا تھا بات کرے بادسہ فلم کے سب سے زیادہ پسندہ گیتوں کی تو جاہتر گیت پسند کیے گئے تھے حالانکہ بادسہ ایک لوتی ایسی فلم میں جس میں ساروک خان کے سبھی گیتہ بیجیت بٹاچاریاں نے گائی تھے صرف او بی بی گیت ہی ایسا تاجیشان ملک نے گایا تھا لیکن یہ گیت فلم میں نہ ہو کر شرف اوڈیو کیسٹ میں ہی تھا ویسے بادسہ فلم کا سنگیت نو ملک نے کافی کچھ ہولیوڈ اور بولیوڈ گیتوں سے کوپی کیا تھا جیسے میں تو اپاگل گیت کا انٹرو بیٹ سال 1917 میں میں ایک سکمار گی اور پھلاتون کے وی لوروکی سے اٹھایا تھا جس کا استعمال آگے چل کرانو ملک نے سال 2000 میں سلمان خان گی فلم ہر دل جو پیار کرے گا کہ ایک گرم چائے گی پہلی ہو گیت میں بھی کیا تھا قریباً دو گھنٹے کی آن منٹ کی بادسہ فلم کو آئی ایم ڈی بی کی طرف شیملے 6.8 ریٹنگ بتاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کی کہانی پسند ہے ایسے میں بات کرے پہلے اس کے بزرٹ وکمائی کے آکڑوں کی تو بوکس اوپیس انڈیا کی اکورڈنگ 11 کروڑ کے بزرٹ میں بنی بادسہ دو سو سی سکرین پر ایلیز ہونے کے بعد چودہ کروڑ ستاسی لاکھ کی نیٹ گروش کمائی کے ساتھ ایوریز رہتے ہوئے دسویں نمبر کی کماؤں فلم تھی اب آکڑوں کو تو اکثر بڑا چڑھا کر پیس کیا جاتا یہ بات تو کسی سے اچھی پی نہیں اس لئے سچ پر آئے تو سچ امیشہ کڑ ہوا ہوتا ہے کیونکہ بادسہ فلم سال 1919 کی ایک فلوپ فلم تھی لیکن فلوپ ہونے کے باوجود اس کی گنتی کلاسیکل فلموں میں ہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا سال 1914 میں میں یامیر خان اور سلمان خان کی انداز اپنا اپنا کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ انداز اپنا اپنا بوکس اوپیس پر تو پھیل تھی لیکن بعد میں جب ٹی او پر ٹیلی کاسٹ ہوئی تو سبھی گت سہیتی بن گئی اس لئے بادسہ فلم کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا فلم کو ٹی او پر کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اور فلم کا ایک ایک گیت ویسی ناج بھی ہمیں یاد ہے ویسے سال 1919 میں ایسا تھا جو پوری طرح سلمان خان کے نام تھا کیونکہ سال گیتی نسب سے کماؤں فلمیں سلمان کی تھی جن میں سب سے ٹوپ پرتھی ہم ساتھ ساتھ ہیں دوسرے پر تھی بیوی نمبر ون اور تیسرے پر تھی ہم دل دے چکے سنم اس وجہ سے پنتالیس میں فلم پھر میں بھی سلمان خان کی فلموں کا زیادہ جلوا تھا لیکن باوجود اس کے اپنی سال کی اکلوتی فلم کے سارو خان نے بھی آجری لگائی اور پھلوپ ہونے کے باوجود بادسہ فلم کو فلم پھر میں ایک نئیبل کی دو نمی نیشن نشیب ہوئے جو بیسٹ کومک ایکٹر کے لیے خود سارو خان کو اور بیسٹ ویلن کے لیے امریس پوری گو ملا تھا لیکن دونے یوار جیتنے سے چوک گئے کیونکہ سارو خان کی کومیڈی پر جہاں سینہ مان جائے گی کہ گو اندہ بھاری پڑ گئے وہیں امریس پوری پر سنگرس کی آسو توسرانہ بھاری پڑ گئے بادسہ فلم کے بننے کی کہانی کچھ ایسی ہے کہ سال 1903 میں میں عباجیگر فلم کی سفلتا کے ترنت بعد ہی نردیسک بھائیوں کی جوڑی ابباس مستن اور وینس نے فیصلہ کر لیا تھا سارو خان کے ساتھ ایک اور فلم بنانے کا جب کی کہانی کا کچھ بھی اتا پتا نہیں تھا لیکن آگے کا کام شروعہ سال 1905 میں میں جا کر جب کاشٹ فائنل کرنی شروع ہوئی سارو خان کے پوزیٹ تب سب سے پہلے کاجول کو پروچ کیا گیا تھا لیکن کاجول دوسری فلموں میں بھی جی ہونے کے چلتے خالی ڈیٹس نہیں دے پائی جس وجہ سے عباس مستان نے اپنی باجیگر فلم کی دوسری رونی سلپا سی ٹھیک و شائن کر لیا فلم کا مورد سوٹ بی ایک جنوری انیس سو چین میں گولے لیا گیا لیکن کچھ وجہوں سے سوٹنگ آگے نہیں بڑھ پائی بس اسی وجہ سے عباس مستان نے تب ریسی کپور اور باج خان اور جوی چاولہ کے ساتھ درار فلم پر کام شروع کر دیا اور جب درار بن کر لی جو گئی تب کام شروع آبادسہ فلم پر اور شیلپا سی ٹھیک جنگہ بطور میں نے روینوں پروچ کیا گیا منیشا کوئی ریالا کو لیکن منیشا اوش ٹائم گویندہ کی مہاراجہ سمیت دوسری فلموں میں بھی جی تھی اس لئے کریسما کپور کو پروچ کیا گیا لیکن اب شارو خان نے کہانی میں کئی کمیاں نکال دی کیونکہ انہیں کہانی کافی سیریس لگ رہی تھی جب کیوئے ایک ایسی کہانی چاہتے تھے جو ایکشن کے ساتھ کومیڈی سسپینس اور تھریل سے بھری ہو یعنی کچھ کچھ بازیگر فلم کی طرح ہی ہو جس کے بعد ابباس مستان کی ٹیم نے کہانی کو پھر شے تیار کیا اور جب کہانی تیار ہو گئی تب ابباس مستان نے ڈیسائیڈ کیا ایک بالکل نہیں روین کو لینے کا جس نے سارو خان کے ساتھ کبھی کسی فلم میں کام نہ کیا ہو جب کی کریسما تب سارو خان کے ساتھ دل تو پاگلہ فلم میں کام کر رہی تھی اس لئے ابباس مستان نے تب ایک بارتیا مڈول انوپما ورما کا اوڈیشن بھی لیا لیکن انوپما اوڈیشن میں پھیل ہو گئی جس کے بعد خود سارو خان نے نام سوجیسٹ کیا ٹوینکل کھنہ کا جن کی ڈیبیو فلم برشات سے ہی سارو خان نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ ٹوینکل کے ساتھ ایک فلم ضرور کریں گے اس کے بعد سارو خود و ٹوینکل کے ساتھ جب سوٹنگ شروع ہوئی تو کہانی کو اور جدہ مجیدار بنانے کے لیے نہ جانے کتنی بار فلم کی سوٹنگ روکنی پڑی اور ایک بار تو کئی مہینوں تک سوٹنگ روکی رہی کیونکہ سارو خود تب اپنی دوسری فلموں میں بھی جی تھے ویسے بادسہ ٹوینکل کھنہ کی ایسی فلم ہے جس میں انہوں نے اپنی لائف کا سب سے ادھا گلمر شکردار نباہ تھا اس لئے درسک بھی ٹوینکل کی یہ لکھ دیکھ کر ایک باری تو پہچان بھی نہیں پائے تھے حالانکہ ٹوینکل کی لکھ سے جڑی ایک بات یہ بھی کہ ان کیسی لکھ سے انسپار ڈیسی سال آیو توتو فلم میں تبوگی لک بھی تھی ویسے ایک بات یہ بھی کہ بادسہ فلم کو بنانے میں بے سک کئی سال لگے لیکن اس کا ٹائٹل گیت بادسہ و بادسہ نوملک نے سال 1903 میں آئی بازیگر فلم کے دوران ہی تیار کر لیا تھا حالانکہ ایک ٹائم فلم کا ٹائٹل کو ہنو رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا جس کا ٹائٹل گیت بھی انوملک نے سوچ لیا تھا لیکن یہ ایک ایسی فلم تھے جس کی سوٹنگ کے دوران انہ جانے کتنی بار اس کی کہانی بدلی ہوئی اور اس میں بدلاؤ بھی اوریجنل نہیں ہوئے بلکہ کچھ ایسے تھے جو کئی نہ کئی دوسری فلموں سے انسپارڈ تھے جیسے فلم کا پلوٹ کافی کچھ انسپارڈ تھا سال 1901 میں آئی ایک امریکن ایکشن کومیڈی فلم ایف لوکس کود کل سے تو سیکنڈ آف انسپارڈ تھا سال 1908 میں آئی جیڈی چکرورتی کی ایک تیلگو فلم پپے نا پرنام سے اور کئی نہ کئی کلائمیکس بھی کافیت تک انسپارڈ تھا جو نی ڈیپ کی سال 1905 میں آئی ایکشن کرائیم تھریل سیوری نیک آف ٹائم سے اور جیکی چین کی سال 1908 میں مہی رش آور سے اس کے علاوہ فلم کا ایک سین جس میں ساروک خانٹو انکل خنوگ گنڈوں سے بچاتے ہیں اور ڈیر سارے دروازو والا بھول بلیا والا شین بھی انسپارڈ تھا سال 1907 میں آئی جیکی چین کی میشٹر نائس گائز سے اور نہ کہ علشین بلکہ میں تو ہوں پاگل گیت بھی کچھ ایسا تھا جو انسپارڈ تھا سال 1909 میں آئی دا ماسک فلم کے ایک گیت سے جس میں جیم کیری گیت گا کر اور ڈانس میر پھیر کر کے پولیس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے اسی گیت کی شروعات میں ساروک خانہ پنی بیچ کی انگلی سے گلتی سارا بھی کرتے نظر آئی تھے اور بھارت میں تو بے سک اسی سارو کو سمجھنے والے کم لوگ ہوں گے لیکن امریکہ یوروپ جیسے دیسوں میں اسے کافی گلتی سارا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سین ایسا بھی تھا جو جونی لیور کی ریل لائپ سے انسپارڈ تھا کیونکہ فلم کی سٹارٹنگ میں دکھائے کلب والے سینگی سوٹنگ کے دوران ابباس مستان جونی لیور کو پورے دن ٹینسن میں دیکھ رہے تھے اس وجہ سے دونوں بھائیوں نے پیک اپ کے بعد شام کو جب جونی لیور سے بات کی تو پتا چلا کہ جونی لیور کے پتا کا جاکھو کا ایک بہت بڑا اپریسن ہونے والا تھا اور اسی بات کی ٹینسن انہیں بنی ہوئی تھی تو ابباس مستان نے جونی لیور کو بولا کہ اگر وہ اس بات کو پہلے بول دیتے تو وہ آج گئے ان کے سوٹ کو کنسل کر دیتے تو جونی لیور نے بھی ابباس مستان کو بتایا بس اسی وجہ سے انہوں نے اس بات کا جکر کسی سے نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے سوٹ کنسل ہو بس اسی وجہ سے اس کے بعد ابباس مستان نے ڈیشائیڈ کیا فلم میں سارو کھان کے اپریسن والا ایک سین جس میں جونی لیور ہی ڈاکٹر بنے تھے اس کے علاوہ باد سا فلم سے جڑائیک اور دلچسپ کیسہ یہ ہے کہ فلم میں ایک چھوٹی بچی سونوں جس کا بدماز کی ڈنپ کر لیتے ہیں اس رول کو کریسما جائن نے نبایا تھا اور ان پر وہ سارو کھان پر جب ایک کافی امپورٹنٹ سین پھلمایا جا رہا تھا اس میں کریسما کو سارو کھان کی پیچھے سے ہلکا سالات مارنا تھا لیکن سوٹنگ کے دوران سارو کھانا پناہ بیلنس کو بیٹھے اور کریسما کی لات انہیں سچمچ میں لگ گئی اور اتنی زیادہ تیز لگی کہ سارو کھانے ایک بار تو تھوڑی دیر کیلئے سن ہو گئی تھے اس کے علاوہ ہم تو دیوانے ہوئے گیت کی سوٹنگ کے دوران ایک ایسا ہی واقعہ ٹوینکل کھانا کے ساتھ بھی ہوا تھا کیونکہ ٹوینکل جب ساڑی پہن کر باریس میں ڈانس کر رہی تھی تب ہی ان کا ایک پرپیسل گیا اور ہوئے دڑام سے کیچڑ میں گر گئی تھی اب ایسا نہیں کہ اب باسمستان سیبنی ڈیسن کے دوران کوئی گلتی نہیں ہوئی کیونکہ سب سے بڑی گلتی تو ان کی یہ تھی کہ فلم کو بنانے میں قریب ان دو ڈائی سال لگ گئی تھے جس وجہ سے فلم کے کئی سین کو وہ میچ بھی نہیں کر پائے اب فلم کی سٹارٹنگ میں دکھائی اس کلب سین کو ہی دیکھ لیجئے جس میں ساروکھان جب کلب میں انٹری لیتے ہیں تو ان کی کچھ اس طرح کی لکھ تھی لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کچھ اس طرح کی لکھ میں نکلتے ہیں اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور شیئے ایک بار چیک آؤٹ کر سبسکرائب کریں دوسرے چینل پر بھی منہ فلموں سے جڑی وہ باتیں بتائیں جو کوئی اور نہیں بتا سکا چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن بوکس میں اور ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن میں ہے بعد سب فلم سے جڑے کچھ اور قصو کی بات کریں تو فلم میں بہت سارے نیگٹیو کردار تھے جس میں امریس پوری گیمین کردار کے علاوہ پنکس دھیر سرچ سکسینا سچین کھیڈے کر اور دیپ شی کا ناکپال کے علاوہ کئی اور ایشے کریکٹر تھے جو نیگٹیو شیڈ میں تھے اور کچھ ایسا بتا جاتا ہے کہ دیپ شی کا ناکپال وارا رول تو پہلے سوسمیتہ شین گو بھی اوپر ہوا تھا لیکن سوسمیتہ شین تب کوئی نیگٹیو کردار نہیں کرنا چاہتی تھی بس اسی وجہ سے رول دیپ شی کا جوہلی میں جا گیرا جو اس سے پہلے سارو کھان کے ساتھ سالو نیسو ستانمی میں ایکوئلا میں بھی نظر آ چکی تھی جس کے مین کھلنا ایک امریس پوری ہی تھے سوسمیتہ شین کی علاوہ آدیتہ پنچولی بھی ایسے تھے جنہیں بادشاہ فلم میں پہلے اپروچ کیا گیا تھا آدیتہ پنچولی کو باسمستہ نے اسی لیے اپروچ کیا تھا کیونکہ ان کے اپوزیٹ دیپ شی کا ناکپال پہلے ہی فلم میں تھی اس لیے دونوں کی جوڑی بھی میچ ہو رہی تھی لیکن آدیتہ پنچولی کو کردار پسند نہیں آیا جس وجہ سے فلم میں سرچ سکسینہ کی انٹری ہو گئی اور سرچ سکسینہ اور دیپ شی کا ناکپال کی جوڑی درس کو وہ کافی عجیب لگی تھی ویسے بادشاہ فلم میں سچین کھینڈے کر نے بھی اپنے نیگیٹوی کردار سے سبی کو چوکا دیا تھا سچین فلم میراکھی گلزار کی پتی گی بھومکہ میں تھے جب کیریل لائف میراکھی سچین سے قریبنا تھرے سال بڑی ہیں اس کے علاوہ فلم کی کہانی لکھنے والے رائٹر نیرز بورا بھی فلم میں نظر آئے تھے نیرز فلم میں کچھ اسی طرح کی رول میں تھے جیسا جیمس بونڈ کی پرانی فلموں میں ڈیشمنڈ لیلوائن کرتے تھے یعنی نئی نئی گیجٹس تیار کرتے تھے جو سمع کی اصاف سے کافی آگے کی اور عدبت تھے اس لئے بادشاہ فلم کے اکثرے چسمیں سے ریلیٹڈ بھی ایک کافی انٹرسٹنگ کیسہ جڑا ہے جس کے نام پر کچھ لوگوں نے ایڈوانس پیمنٹ لے کر بولے بالے لوگوں کو لوٹ لیا تھا بادشاہ فلم سے جڑائیک اور دلچسپ کیسہ یہ بھی ہے کہ کلائمیکس میں جب سارو کھان چیپکلی جوتے پہن کر دیوار پر چڑھتے ہیں تو اکسے کمار کو لے کر ایک ڈائیلوگ بولتے ہیں اور اس لئے بولتے ہیں کیونکہ اکسے کمار کو بولیوڈ گیفیٹ ایکٹر میں سے ایک مانا جاتا ہے اب باد فلم کے ٹائٹل کو لے کر کریں تو بادشاہ ٹائٹل سے سب سے پہلے سال انیسو چمند میں فلم ریلیز ہوئی تھی جس میں مین ایرو پردیب کمار اور مین ایرو انمالا سینہ تھی جس کے بعد اگلی بادشاہ ریلیز ہوئی تھی سال انیسو چو سٹھ میں جس میں پہلواندارہ سنگ بادشاہ بنے تھے اور پھر آگے چل کر رام اور شام کمبائن سپینڈر کے انڈر سال انیسو پیچھتر میں صوبہ سیندوری اور دیپکرائی نے بھی ایک فلم کی گوشنا کی تھی جس کا نیدیشن مایس بھٹ کرنے والے تھے اور مین کاسٹ میں مینود کھنہ سبان آجمی بندو جونی واہ کرو رنجیت نظر آنے والے تھے لیکن کچھ وجہوں سے فلم تھنڈے بستے میں چلی گئی لیکن اس کے بعد جب سال انیسو نیانمے میں سارو کھان کی بادشاہ ریلیز ہوئی تب یہ ٹائٹل اتنا پوپلر ہوا گی سارو کھان کا نیکنیم بھی بادشاہ ہی پڑ گیا حالانکہ اس کے بعد آگے چل کر سارو کھان کو کنگ کھان بھی بلا جانے لگا ویسے جسے جو اچھا لگتا بول دیتا اور لکھ بھی دیتا ہے لیکن ایک بات جو سچا وہ یہ کہ سبھی نام میڈیا کی دین ہے ویسے ایک بات یہ بھی کہ جانے مانے ریپر بادشاہ نے اپنا نام بادشاہ فلم سے انسپارڈ ہو کر رکھا تھا جبکہ اصلیت میں ان کا نام آدیتہ پرتک سنگھ تھا جس کا کھلا سا کود بادشاہ نے کپل سرما کے سو میں کیا تھا تھوڑی بات اب سوٹنگ لوکیشن کو لے کر کریں تو بادشاہ فلم کی انڈور سوٹنگ مومبئی گے فلمستان فلم سٹی محبوب سٹوڈیو اور مومبئی گی کچھ آوٹر لوکیشن کے علاوہ ہیدراباد گی راموزی فلم سٹی میں بھی کی گئی تھی اس کے علاوہ کچھ سنگوہ اور کچھ گیتوں کو ناروے میں بھی فلم آ گیا تھا اور اسی لئے فلم آ گئے تھے کیونکہ تب گیتوں گودیش سے بار پورن لوکیشن پر فلمانے کا چلن تھا فائنلی بادشاہ فلم سارو خان کی سالو نیسو نینڈمی میں اکلوتی فلم تھی اس لئے ان کو اس فلم سے کافی زیادہ امیدے تھی ٹی وی پر دکھائے پرومو کو بھی لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا لیکن جب فلم پردے پر آئی تو لوگوں کو یہ کچھ خاص پسند نہیں آئی کیونکہ اس وقت پبلک کا ورنڈ ماؤت بہت خاص مانا جاتا تھا لوگوں نے اگر کیمرے کے سامنے آ کر بول دیا کہ فلم اچھی نہیں ہے تو باقی بچی جنتہ بھی سینما گروہ میں نہیں پہنچتی تھی ویسے اس کے بعد فلوپ ہونے کی کئی وجہ اور بھی نکالی گئی تھی جن میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی گی فلم کا پروموشن ٹھیک سے نہیں کیا گیا تھا ٹریلر اور پوسٹر پر ہر جگہ ایسا دکھا گیا تھا کہ ایک ایک ایکشن فلم ہے اس لئے سارے ایکشن پر امی سینما گروہ میں جھوٹ گئے لیکن جب پردے پر انہیں ڈیر ساری کومیڈی دیکھنے کو ملی تو انہیں نیرہ شاتھ لگی حالانکہ اس کے بعد بادسہ فلم جب ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوئی تو اس نے سفلتا گے جنڈے گاڑ دئیے اور ایک کلاسیکل فلم کہلائی جانے لگی اور سارو خان کو گولیوڈ کا بادسہ بلائی جانے لگا ویسے بادسہ فلم میں سارو خان اور ٹوینکل کھنا کی جوڑی بھی خوب جمعی تھی اور سارو خان کی اسی پاریش پر ٹوینکل کو فلم بھی ملی تھی لیکن باوزد اس کے دونوں کی یہ ساتھ میں پہلی اور لاسٹ فلم رہ گئی اور پھر اسی طرح ابباس مستان و سارو خان کی جوڑیو کا بھی دینڈ ہو گیا کیونکہ ابباس مستان کے فیوریٹ ہیرو تب وہ بھی دیول بن گئے تھے جن کے ساتھ آگے چل کر ابباس مستان نے کئی فلمیں بنائی تھی اول ڈیز گولڈ میں بادسہ فلم پر ہماری یہ پیسکس کیسی لگی نیچے کمنٹ کر بتائیں اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ